کچھ فیصلے دنیا بھی ہوتے ہیں کچھ فیصلے اللہ کرتا ہے خان صاحب کے دو سو سے زیادہ جو کیس ان پر رائج کر گئے ہیں وہ سب کے سب چھوٹے منافقت اور طاقت کے بول پر جس وجہ سے خان کے خلاف موٹ اف نوہ کانفیڈنس ہوا خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا اسی وجہ سے کیس ان پر ڈالے گئے پہلے سو کہتے تھے کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ چاہیے کیا لیول پلائنگ فیلڈ؟ جس طرح پاکستان میں یہ چور خاندان ہے تو خان کو یا چور بنا دو یا خدا نہ خواستہ بدعمل بنا دو یا پاکستان سے غیر مخلص بنا دو یا پاکستان سے جھوٹا بنا دو الحمدللہ ایک ایک ان کی چال ان کی اوپری پڑی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ سب سے بہترین چال چلتا ہے اب یہ ہے کہ خان سے ڈیل مانگ رہے ہیں کہ جس طرح بھاگ جاتے تھے ہمارے گوڑے ٹائپ لانڈن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لانڈن چلے جاؤ خان سے کیوں لانڈن میں مجھل ان کا کام کیا ہے وہاں پر گھار یہاں ان کا گھر بار یہاں بچے ان کے بارے پر شکر جوان ہو گئے ہیں یہ جو سارا آپ دیکھ رہے ہیں چاہے ترشا خانہ کیس ہو چاہے کادر رسٹو چاہے سائفر کیس ہو یہ سب ایک زنجیر میں کڑی ہیں کہ پاکستان کا جو سچا مجاید سچا بیٹا ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے خان سا وہ میری اور آپ کی طرح انسان ہے غلطیوں کا پتلا ہے ہم سب کریں گے لیکن مخلص ہے سچا ہے جوڑ نہیں ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا کیس تھا اور شہریار افریدی کا تین ایمپیوں کا وہ ایک ہفتے میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے چھ مہینے میں چھ مہینے میں دولوں نظر بند تھے تو دیکھیں ابھی تو ججز نے بھی بول دیا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو بچارے جب ججان کو انصاف نہیں ملتا وہ انصاف پہ آواز اٹھاتے ہیں ان کو اگلے دن تھریٹننگ خاتا جاتے ہیں تو آپ خود بتا کہ اس پاکستان میں کون محفوظ ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ خان ساab بری ہو کے آئیں ہم ان کو کسی ساab جیل میں نہیں بھیجنا کہیں نہیں نکالنا ان کو بری کرنا ہے تمام کیسز میں لیکن خان ساab وہ ایک عجیب ہستی ہے کہ میرے تو بہت سے لے کہ میں ان کی تعریف کروں گی ہم جب ان سے کہتے ہیں خان ساab ہم آپ کی فکر ہے وہ حص دیتے ہیں کہتے ہیں میرا ملک سلامت رہے میں ٹھیک ہوں تو ان سے ہمیں اتنی احمد ملتی ہے اتنی ہمیں طاقت ملتی ہے کل رہانہ ڈار صاحبہ سے مخطوم شاہ بدین کی خدمہ ملاقات میں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم کس سے ڈریں گے تو دیکھیں یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ اونچ نیچ ہوتی رہے گی اس میں فکر نہ کریں اگلا سوال اچھا میڈم یہ بتا دیں کہ اب تو پاکستان طریقہ انصاف کی قیدی نمبر 804 کی جو آزادی کی آوازیں پاکستان پیپلز پارٹی اٹھانے لگی پارلیمیٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی اس طرح کی باتچیت ہو چکی ہے آپ دونوں کا ایک ہی پلیٹ فارم پر آنے کے لیے دیکھیں میں تو پشتان پیپی سے ہوں ہمارے پشتانوں کی کردیشنیز آپ کا دشمن بھی آپ کے گھر آتا ہے آپ پہ لازم ہوتا ہے آپ کی سکافت آپ کی کچھر کے وجہ سے آپ پردہ اس کو دیتا ہو گھر میں اس کو حفاظت دیتا ہو ٹھیک دوسری بات جب آپ سے جرگہ وہ کرے ہم جرگے کرتے بڑے بڑے قتل ہوتے ساٹھ ستر لوگوں کے ہمارے پیپر پارٹی سے کوئی کتل تو نہیں ہے ہمتے اس باق پہ نراست تھے ان لوگوں نے لیکٹرونک موٹنگ ماشینز ہٹائیں انہوں نے یہ دھاندلی والا فارم 47 election law فرمیدو election تھا اس کو فسلیٹ کرنے کے لیے پھر انہوں نے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جو آپ کو 35 ارب ڈالر تک بھیجھتے تھے سان صاحب کے ٹائم میں پہرے چوبیس ارب ڈالر تک بھیجھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پاکستان کا بیڑا غرط کریں پیٹی ایم نے دو سال ایکانومی مٹی میں ڈال دی اب آپ دیکھ لیں بجلی کہاں پہنچ گیا ہے گیس کہاں پہنچ گیا ہے ہر بندہ پٹ رہے تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ خان کے پاکستان کو مدا دیا اگر آپ تھوڑی سے اکل والے لوگ ہوتے آپ اس سے وقت پلیکشن کروالے تھے جس نے جیتنا تھا جیتنا تھا انہوں نے تو میڈیا کو فارم کی تھی ہلا ان دنوں میں کیا ہوا تھا جوٹی مہنگا ہے جوٹی ہے جوٹی وہ یہ لوگ جیت جاتے ہیں پہنچ سال مستحق ہم پاکستان چلتا ٹھیک ہے نا ہوتی بیڈی آئی کا اپرمنٹ میں پاکستان میں انویسمنٹ آتی ہے پاکستان میں لوگ آتے ہیں وہ بھی نہیں کیا ان لوگوں نے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان فرسٹ کریں اپنے خاندانوں کو فرسٹ مت کریں تو اگر پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے کوئی بات کریں ہماری پارٹی میں بھی ڈ� ہیں ان کے پارٹے میں بھی ڈربز ہیں اندھر بھی لښ سال ہے ہماری ڈربز پیچھے هٹ جائیں گے گے ان کے ہواگز پیچھے ہٹ جائیں گے ڈربز بات کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی خودمختاری یا پاکستان کی صاحبیت یا پاکستان کی عوام کی باقاہ پر کوئی سنجھوتا وہ بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی دو سال آپ نے بہت زیادہ قرب میں گزارے میرا سوال یہ ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت کے دوران رانہ سناؤلہ پر منشیاد کا مقدمہ بنایا گیا تھا کیا وہ درست تھا بچے میں تو اسی بلڈنگ بلوک میں رہتی تھی جہاں رانہ سناؤلہ رہتی تھی میں دنائی کہوں کہ کچھ بہتر ہے آپ صرف شہدیار کے ریسنٹ ٹی وی شو دیکھیں محمد محمد مالک نے دوسرے مالک ساتھ جو تھا ندیم مالک کے ساتھ جو ان کا شو تھا وہ کیا کہتا ہے کہ آپ ان جرنیلوں سے پوچھیں ان جرنیلوں سے پوچھیں وہ جو این ای ای نیف میں تھے وہ جنہوں نے کیس بنایا جنہوں نے ایبیڈنس اکرٹر کیا کہتے ہیں جنہوں نے مجھ سے دشوانی کرتے ہیں ایک خواد چودے کی سٹیٹمنٹ دینے سے تو حقائق نہیں بدل جاتے ہیں مطلب ڈی جی جو تھے وہ سارا کچھ کروا رہے تھے نہیں نہیں شہدیار کہتے ہیں ان کے پاس سارا ثبوت ہے ان کے پاس سارا ثبوت ہے وہ کیوں اس کو جھوٹا کریں گے اچھا چلیں ایک اور بات کرتے ہیں روزے کی موسمی بات اچھی بھی نہیں ہے حکومت فورا بات کرتے ہیں ایک میٹے ایک میٹے ایک میٹے سننیں بات سننیں میں صرف آپ کو کمیٹ کرتا ہوں میں شک ہماری حکومت ہے بیٹا لیکن اگر آپ کو یاد ہے یہ تیسلاباد کا جو بندہ ہے عابض جیر علی اس کے والد نے کیا کہا تھا رانستان کے بارے میں بیٹا وہ اورالفہ کے رجلوں نے ہماری حکومت سے پہلی دیتا تھا دیورنگ دیتا تھا بات میں کہا تھا دیکھو بچے مجھے پتہ ہے کہ پاکستان نے چوری ہوتی ہے میں خود جب جیل میں تھی تو عادی زیادہ خواتیروں میں منشیات میں آتی تھیں لیکن وہ مجبور خواتیروں میں تیس چالیز ہزار روپے کے لیے وہ اپنی زندگی برباد کرتی ستائیس سال کے سزام ہو جائے ہیں لیکن جب پاکستان میں آپ اے این ایف کا ادارہ کہہ رہا ہے کہ ایک بندے نے چوری کی ہے کیا تھا؟ کیا تھا؟ یہ مطلب ہے کہ اپنی زندگی ہوگی پرسیکیوٹ کیا؟ کہ ایف ایس کو پروسیکیوٹ کیا؟ میں صرف اگری کیوں کہ اگر پاکستان خان صاحب کہتے کہ دو نہیں ایک پاکستان مالداروں کا ایک قانون ہے غریبوں کا دوسرا ہے یہ غلط بات ہے اگر تحریک انصاف اقتدار میں آتی ہے تو کیا اپنی جو ماضی میں کیو ہی غلطی ہیں تو نہیں دورائے گی ابھی انسے سبق حاصل کی تحریک انصاف کی قیادت نے بچے دیکھیں انسان جائے وہ خان صاحب ہو چاہے وہ حاموں سے بغتی کے پتلیں اسی طاللہ کہتے ہیں کہ رحمان رہی وہ معافی دیکھتا ہے لیکن آپ کوئی ایسی غلطی کریں جو بغتیتی میں مبنی ہوئے وہ عوام کے ساتھ دشمنی توجہ کیسے کوئی معافی دے سکتا ہے اب ارشد صاحب ہی کوئی معافی دے سکتا ہے ذلی شاید کوئی معافی دے سکتا ہے ایک چیزے کی معافی نہیں ہے ہاں سعود آفری کرکا جواب ہے کہ ہی کوپنے سے بچانے ہیں آپ نے جو خان صاحب ہمیں جیل میں دو دفعہ بولا کہ ہم نے یہ ملک بارہ بنگا دیش نہیں بننے گا ہم ٹروتھ رو ریکنسلیشن کریں گے لوگ سچ بولیں گے ہاں میں نے یہ کیا میں نے یہ جورم تمہارے خلاف کیا ہمارے چار بچے کے بھی جنتی ٹانگیں کٹ کے آئی ہیں جیل سے مومن کے بعد ان کو گولیا لگی پھر ان کو اسپتار ہوں گے ہاں انہیں سوہیل دیووش کٹان میں نے کہا تم شہید ہو جائے قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی اپسلوٹلی ناٹ قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہ ہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہوں یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بروقت